تین لاکھ روپیہ کتنا وزن ہے؟ دائیمن وزن ہے بار بار ان کو پانی پلاتے ہیں ببلو اور دوسرا دوسرا کا کیا نام ہے؟ راجو ببلو اور راجو آپ نے گھر پا لیے وہ اتنے مائٹ ہیں آپ پہ اوپر کیوں نے اس کا اثر ہوگا؟ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ کا ٹیوی ناظرین بکرا اید بلکل قریب آ چکے ہیں لیکن منڈی میں دیکھا جائے تو ذرا بھی راشنی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ریٹ ہیں بکروں کے کیا فیڈبیک ہے کسمنٹ کا یہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اور کسمنٹ کتنا دینا چاہتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام سب سے پہلے بھائی مجھے بتائیے کہ ماشاء اللہ بڑے خوبصورت آپ کے بکرے ہیں کتنے بکرے لے کے آئے تھے؟ چالیس چالیس کہاں سے لے کے ہیں؟ راجنپور سے ان کے جو ہائٹ ہے وہ کافی اچھی ہے کون سی نسل کا ہے؟ یہ راجنپور کے ہیں پبلک بکرے ہیں پبلک بکرے نہیں ہیں؟ پبلک نہیں ہے یہ ابلک ہے اس لئے اتنے خوبصورت ہیں ان کے کیا ڈائٹ پلین کیا ہے؟ کیا کھلاتے ہیں؟ ان کو گندم کھلاتے ہیں گولی کھلاتے ہیں دو سور پر کیلو گولی ہے گندم ہوتی کیا ہے؟ اسکبل کا چھلکہ ہوتا ہے وہ گولی مطلب گولی نہیں گولی اسکبل کا چھلکہ اچھے بڑے موڈرن آپ کے بکرے ہیں تو کتنے سال کے کیا کیا ایجیز ہے؟ یہ دو سال کے ڈائی سال کے ہیں سب سے خوبصورت جو بکرا ہے اس کا آپ کتنا ریٹ لگا رہے ہیں تین لاکھ روپے کتنا وزن ہے اس کا اس کا ڈائیمن وزن ہے ہم اسٹلی لوگوں نے بکروں کے نام رکھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ڈیفنیٹلی آپ نے بھی کوئی نام رکھا کیا نام ہے اس کا ببلو نام اس کا ببلو ہر دفعہ ہی ببلو کی نام بھی چینج کر لیں ببلو سیل نہیں ہوتا ہمارے پاس ببلو وہ سامنے کھڑا ہے وائٹ کلر کا اچھا بچے لگ رہے ہیں ویسے تانگ نہیں کھا رہا ہاں جی کیا کسٹمر کا کیا ہے کسٹمر میں دیکھ رہی ہوں کہ بلکل کام میں بلکل سلو ہے ان کی چھترہ لینے کی بکر تو تھی ہے تو وہ آ کے بڑا بکرا اٹھا لیتے ہیں کہ ساٹھ ستر زار میں اسی زار میں ہمیں بڑا بکرا ملجئے بکرا دو زمان پہتا ہے وہ میں ستر زار لگاتے ہیں اسی زار پر لگاتے ہیں ابھی وہ خرید نہیں رہے ابھی مزاق کر رہے ہیں دیکھ لیں ناظرین آپ باز آ جائے کہیں تو ماف کر دیئے کہ نہیں یہاں پہ آ کے ابھی مزاق کرتے رہتے ہیں ابھی چسکے لے رہے ہیں ریڈ نہیں لگا رہے ہیں آپ کتنا لینا چاہ رہے ہیں مطبقہ ایک یہ بکرا ہے اس کی کیا ریٹ ہے اس کا ایک ستر ہے اور وہ اسی زار نبی زار پر لگا رہے ہیں آپ کتنا اس کو دیں گے اگر کوئی لینا چاہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے کام نہیں دیں گے اس کا کتنا ویٹ ہے اس کا پچاس کلو ویٹ ہے پچاس کلو اس کا وزن ہے ٹھیک ہے کسٹمر کم ہے تو ڈیلی بیس پر آپ کی بکروں کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے داس ہزار پر ڈیلی کام آ رہا ہے ادھر کا خرچہ ہے داس ہزار آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایتا کا آپ سارے جانور سیل کر کے چلے جائیں گے ہو جائیں گے انشاءاللہ کسٹمر کچھ بھی نہیں ہے کسٹمر کچھ بھی نہیں ہے ہر دفع ہی ہم کرتے ہیں اور ہمارے شہری جو تین چار دن پہلے سے لیتے ہیں کیسے دیکھ بال ان کی کرتے ہیں کتنا پانی پلانا ہوتا ہے دن میں کتنی ان کی ڈائیٹ ہوتی ہے جو آپ دے رہے ہیں سارا دن ہی ہم ہی در رہتے ہیں بار بار ان کو پانی پلاتے ہیں ہم دیکھیں پنکھا بھی لگایا ہے در ان کے اوپر ناظرین صحیح بات ہے خود یہ پسینے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو پنکھا لگا گیا ہے ببلو کہاں ببلو کو بھی بلائیں آئے ناظرین ہم بھی ببلو کے پاس چلتے ہیں ببلو بڑا شریف ہو کے کھڑا ہوا ہے کتنا وزن ہے اس کا تین مان وزن ہے ماشاءاللہ اس کا کوئی سپیشل مطلب کہ ان کے علاوہ کوئی خوراک دیت جی ان کا سپیشل کرتے ہیں اس کو دودھ بھی بلاتے ہیں دو کلو پلاتے ہیں روز کا پی لیتا ہے اچھا واہ کیا بات ہے اتنا مہنگا دودھ ہے لیکن ببلو دو اس لیے تو اس کا تین مان وزن ہے آپ اس کو تین لاکھ میں سیل کر رہے ہیں تو اگر اس کا کوئی کسٹمر آجے گا تو کتنا کام کریں گے بیس سار بی باس کام کریں گے بیس سار بھی بڑی حیاء کتی ہے جیسے کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عید بلکل قریب آ چکی ہے لیکن ریٹ بھی بہت زیادہ ہے دیکھا جائے تو ریٹ بھی آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں اتنے میں تو بندہ بڑا جانور خریج سکتا ہے بڑا بڑا ہوتا ہے یہ چھوٹا بکرہ ہے بکرے کا ریٹ اور ہوتا ہے بڑے دنگر کا ریٹ اور ہوتا ہے بڑا جانور دنگر ہوتا ہے اس لیے اس کا ریٹ یہ انٹیلیزنٹ ہے یہ پڑے لیکھے بکرے اس کی کیا خوبی ہے کوئی یہ خوبی تو بتائیں اس کی بہت سے خوبی ہے یہ ایک بتا دیں پیارا لگ رہا ہے یہ خوبی بتا دیں یہ ہم نے خود پالا ہوا ہے باقی کس نے پالا باقی خرید کر لائے ہیں باقی یہ خرید کر لائے ہیں یہ آپ کی گھر کا جانور ہے یہ ہم نے گھر میں پالے ہیں دو جانور باقی آپ نے خرید دے ہیں اچھا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے یہ سب کے ذہن میں ہوتا اور میرے بھی ہوتا ہے کہ جیسے قریب آتی ہے تو آپ جانور کو موٹا کرنے کے لیے پانی میں آٹا اور کچھ چیز ملا کہ پلاتے تھے کہ ان کا وزن بھر جے ایسا ہے نہیں ایسا نہیں کچھ بھی نہیں ہے بڑے بکروں کو نہیں کھلاتے کوئی بھی نہیں کرتا ہے ایسے یہ غلط بات ہے یہ ویسے ہی ایک بات ہے ویسے بات بنی ہوئے کوئی بھی نہیں ایسے کرتا ہے اچھا میں نے ایک اور بھی سوال کرنا ہے کہ ببلو اور دوسرا دوسرا کا کیا نام ہے راجو ببلو اور راجو آپ نے گھر پالے ہیں وہ اتنے مائٹ ہیں آپ کے اوپر کیوں نے اس کا اثر ہوگی